السلام علیکم ویلکم بیک تو میرے یوٹیوب چینل میماما اینڈ کرچن آجا میرے بلوگ میں کافی اچھا ویو دیکھیں گے تو میری ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں گے پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھولے کی ریسپی دالوں گی تو چھولے بنانے کے لئے فتیلی لیں اس میں چھوپ گارلک اٹھ کریں اور موٹی میرش اٹھ کریں اور گول میرش اٹھ کر دیجئے اور اس کو اچھی طرح سے بھونلیں تھوڑا سا اور پھر چوبڈ اینڈ اٹھ کر دیجئے اور اینڈ کو بھی سوٹے کر لیں لائٹ براؤنس ہی کر لے گا اور یہ دیکھیں گریوی مممہ بنا رہی تھی بھائی کے لئے وہ جم جاتا ہے نو ڈائٹنگ وغیرہ کرتا تو اس کو ایسی برس بھیگی بھیگی چیزیں کھانی ہوتی ہیں پھر آپ اس میں چھولے بوائل کیے ہوئے اٹھ کر دیجئے اور ٹیماتر اٹھ کر دیجئے ہرا دھنیا اٹھ کر دیجئے اور املی کی کھٹی میٹھی چٹنی یا تو پھر اگر آپ کے پاس چٹنی نہیں ہے تو آپ املی بھی اٹھ کر سکتے ہیں تھوڑی سی لازمش اٹھ کر دیجئے چارٹ مسالہ اٹھ کر دیجئے کرش زیرا اور دھنیا پاورڈر اٹھ کر دیجئے اور پھر اچھی طرح سے مکس کر دیجئے آپ چاہیں تو اس میں لیمن بھی اٹھ کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں وارٹر بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو ضرورت نہیں پڑی تھی اور یہ جو آپ چھولے دیکھ رہے ہیں یہ فریز تھے اس لئے انہوں نے پانی بھی چھوڑ دیا تھا نمک اپنے حساب کے مطابق اٹھ کریں اور سرف کریں بوائل پوٹیٹو سے یا تو پھر پاپٹی سے جو بھی آپ کی مرضی ہوا آپ اس سے کر لیجئے گا چھولے آپ ایوننگ میں بھی کھا سکتے ہیں اور کسی بھی بار کھانے میں اچھے لگیں گے آپ کو بس آپ بنا لیں صحیح ہے نا تو ہمیں جانا تھا برڈے پارٹی میں تو سب سے پہلے جب آپ میک اپ کرتے ہونا تو میک اپ کو لگانے سے پہلے آپ جو ہے کلنزنگ کر لیا کریں تو میں نے یوز کیا تھا بوڈی شاپ کا ٹی ٹری ٹونر اس کی خوشبو دوری سٹرانگ ہوتی ہے لیکن یہ کافی اچھا ہوتا ہے کارٹن میں ڈپ کر کے اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو ڈرٹ نظر آئے گی کارٹن پر اور میں پرائمر یوز نہیں کرتی تو میں نے یہ والی سیفرون کامپلیکشن بیلڈر کو نیچرل کا سمال کیا تھا اور ایبلین فٹ می کی میں نے فاؤنڈیشن لگائی تھی یہ بہت ہی نیچرل ہے ایس پی ایف ٹونٹی ٹو ہے یہ آپ لوگ بھی ضرور بائی کیجئے گا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ اور یہ والا جو لوز پاوڈر ہے یہ میں نے فاؤنڈیشن کے بعد اسمال کیا تھا اور کاشیز کی جو یہ والی آئی شیڈ ہے یہ بھی اچھی ہے تو آپ لوگ یہ بھی بائی کیجئے گا کیونکہ کاشیز تو پھر بیسٹ ہے نا اور لپسٹریس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کونسی لگا ہوں تو ان میں سے مجھے ایک لگانی تھی لیکن میں نے دو لگائی تھی مطلب ایک زیادہ ڈھار گوئی تھی تو اس کے اوپر تھوڑی سی اور لگائی دوسری والی اور آئی برو پینسل مسکارا بروشیس کنسیلر پف آئی شیڈ یہ سب پڑے ہوئے تھے جو مجھے استعمال کرنے تھے اور جولری جو ہے میں نے سمپل سی بہنی دی مطلب یہ والی رنگ تھی بلکل سمپل سی اور ایرنگ جو تھے وہ بھی سمپل سے تھے تو بلکل سمپل سی میں نے جولری ویئر کی تھی تو میں اپنا سوٹ بھی شو کروا دیتے ہیں آپ کو تو اس کا کلر بہت پیارا لگتا ہے مجھے لائلیک کلر ہے یہ اور بہت ہی خوبصورہ لگتا ہے مجھے کلر یہ جو ہے ریڈی میڈ نہیں تھا یہ مطلب سلوانا پڑا تھا اور دو بٹا بھی اس کا الگ سے بائے کرنا بڑا تھا یہ ہم نے لیا تھا ایکسلوسیو سے جو بہادر آباد کراچی میں ہے اور میں اور میری بہن کا سیم تھا یہ بلکل لیکن میں نے ایک بار پہن چکا ہے لیکن اس نے ابھی تک نہیں پہنا چاچی تو ہم جا رہے تھے نیبرز کے گھر تو آپ لوگ بولو گے کہ یہ سٹیرز کہاں سے آ گئی تو جو ہے ہمارے نیبرز جو ہیں وہ ہمارے گھر کے اوپر ہی رہتے ہیں سیکنڈ فلور پہ فرس فلور پہ کوئی اور ہے اور سیکنڈ فلور پہ تھی بڑے پارٹی تو ہم آ گئے تھے ان کے گھر پہ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی چھت ہے اور اوپر ایک اور جگہ تھی جہاں پہ بڑے پارٹی ہو رہی تھی اور یہ اوپر سے میں نیچے کا ویو آپ لوگو شو کروا رہی ہوں دیکھیں کتنا حسین لگ رہا ہے اور ڈیکوریشن جو تھی وہ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور وضع ماشاءاللہ بھی بولتے ہیں لائٹس وغیرہ اور بلون سے ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں ہوتی ہیں جس سے بچے خوش ہوتے ہیں تو ماں باپ بھی ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لئے ہوئی یہ دیکھیں فیک مکی ماوس اچھا جی چھوٹی بچی ہو گا کی بردے پارٹی تھی تو جو ہے ہم لوگ جو ہے پاپکرن کھا رہے تھے کیونکہ میں جو ہے شرم سے جان ہی رہی تھی کیونکہ مطلب عجیب سے لگتا ہے نا بچوں کی چیزوں اور ہم کھائیں گے تو کتنا آکورٹ لگے گا اور سب دیکھیں گے خیل میں چلے گئی تھی پھر بھی پاپکرن لینے ممہ نے بھی بھولا تھا تو میں چلے گئی تھی اور کورٹن کینڈی اور ایک چوکلٹ شاور کی مشین ہوتی ہے اس کو شاید کیک میں ڈپ کر کے کھانا ہوتا ہے وہ بھی تھی لیکن سب بچوں کی چیزیں تھی نا تو میں نے لی بھی نہیں تھی وہ اور میں نے بس پاپکرن ہی لیے لیے تو وہ ہی بڑی بات ہے اتنی شرم سے اور یہ جو سامنے کا ویو ہے یہاں پہ کیک کٹ ہوا تھا اور ہیلو کیٹی سے انہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا ہے بڑی پیاری لگتی ہیں بچوں کی چیزیں ماشاءاللہ اور جو چھوٹے چھوٹے بچوں ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں بچوں جیسے گفٹ کھلونے ہو گئے کار ڈال وغیرہ وغیرہ اور جو بڑے ہوتے ہیں ان کو ملتی ہیں ایسی چیزیں لیکن یہ بھی بڑا پیارا لگ رہا تھا مطبع شاور پر میں چوکلٹس کو ریپ کیا ہوا تھا بڑے حسین طریقے سے تو مطلب لوگ اتنا اچھا اتمام کرتے ہیں بچوں کے لئے بھی بڑوں کے لئے بھی تو اللہ ان کو اور بھی بہت ساری خوشیاں دکھائے آمین اور کھانا بھی بہت ہی زبرزستہ اور بھی چیزیں تھی لیکن میں نے نہیں لی تھی میری پلیٹ میں فیش وانگ ٹانگز کافی سی کباب فرنچ فرائز تھے اور میٹھا بھی اچھا تھا کسٹر ٹائب کا تھا اور مممہ کو بھی بہت پسند آیا تھا میٹھا اور اچھا مممہ نے کسٹر زیادہ کھایا تھا اور میں نے کیک زیادہ کھایا تھا تو اس سا برابر کیک میں نیڈو کا بھی ٹیسٹ آ رہا تھا اور چوکلٹ کا بھی کیک بھی اچھا تھا تو ہمیں جانا تھا نورد نازم آباد جم کھانا تو ہم وہاں پہ پہنچ رہے تھے اور دن تو بھائی بہت ہی گرمی تھی اور اچھا ہے نا شام کو انسان کہیں آؤٹنگ پہ چلے جائے اور اچھا سب انجوائے کر لیں کیونکہ کبھی کبھی گرمی بھر جاتی ہے کہ عجیب سی فرسٹریشن ہونے لگتی ہے تو کبھی کر لینی چاہیے آؤٹنگ تاکہ ریفرشمنٹ ہو جائے اور مائنڈ بھی فریش ہو جائے تو یہاں پہ اتنا اچھا مال تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کھانے وغیرہ بھی اتمام ہوتا ہے جیسے کہ پیزا پوائنٹ بھی ہے یہاں پہ سپریمو بھی ہے اور جو چیزیں بھی آپ کو یہاں سے چاہیے ہو وہاں آپ آسانی سے لے سکتے ہو اور یہاں پہ سکریننگ ہو رہی تھی لائیو میچ کی جو کہ ایشیا کب ٹونٹی ٹونٹی ٹو فائنل میچ تھا سری لنکا اور پاکستان کی ٹیم کا اور یہ والا کیٹ شاداب خان سے ڈراب ہو گیا تھا اور اہم نے ہی انہوں کو لوگ خوش ہو رہا تھا لیکن خیر کوئی بات نہیں اتنی تو محنت کرتی ہے پاکستان کی ٹیم وہ ہی بہت ہے اور شاداب خان کو جو بہت لگی تھی کان پہ ان کا بلڈ بھی آ رہا تھا تو اللہ ان کا کام زلزل ٹھیک کر دے آمین ہی بہت سار لوگ آتے ہیں اپنا مائن ڈاورٹ کرتے ہیں تھوڑا اور انجوائیمنٹ کرتے ہیں اور پھر واپس اپنے گھر سلے جاتا تو صحیح ہے نہ کر لینا چاہیے کبھی بھی ایسا کیونکہ ایک ہی روٹین سے انسان بیزار آ جاتا ہے تو اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ کچھ الگ کرے تو خیر ہمیں بھی گھر جانا تھا کیونکہ میچ جو ہے وہ کافی لمبا چلتا ہے اور ہم کب تک بیٹھتے یار تو بس ہمیں گھر کی طرف نکلنا تھا تو اتنی بہترین جگہ ہے نورت نازمباد جم کھانا سپورٹس کلپ تو یہاں کا تو ریویو بنتا ہے بھائی تو اس کا ایڈریس جو ہے نورت نازمباد بلوگ جی کراچی میں ہے اور یہ جو ہے یہاں پہ اندر کی سائٹ پہ جم بھی ہے جس میں لڑکیوں کا الگ پورشن ہے اور لڑکوں کا الگ پورشن ہے اور بچوں کے لیے بھی یہاں پہ بہترین ہے تمام ہے سویمنگ کا بھی پورشن ہے اور بہت سی چیزیں ہیں کافی فیسلیٹیز ہیں ہاں پہ اور کافی اچھا بنا ہوئے یہ ویسے تو پاکستان کی ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ محنت کرتے ہیں لیکن اس بار بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ہار چکی ہے میں اپنی کلپ استعمال کر رہی ہوں کیونکہ میں نے کسی اور کی کلپ استعمال کر لی تھی تو کوپی رائٹ کلیم آیا تھا تو مجھے دوبارہ ایڈٹ کرنی پڑی اس لئے میں دوبارہ کر رہی تھی میں نے سوچا تھا کہ پاکستان کا اور بھریانی کا دونوں کا میچ کر کے میں تھامنیل پہ بھی لگاؤں گی اور ٹائٹل پہ بھی ڈسکرپشن لکھوں گی لیکن پاکستان ہاریا چلو کوئی بات نہیں بیٹر لکھ نیکس ٹائم انشاءاللہ ٹیم پاکستان بہت ہی سٹرونگ ہے اور بس آپ کو شادہ آپ کھان کے لئے دعا کیجئے کیونکہ وہ انجرٹ ہے ان کے کان میں لگی تھی اس وجہ سے ان کے لئے دعا کریں بریانی دیکھ کے اگر آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہے تو میرے چینل پہ جائیں اور اول ویڈیوز میں جائیں وہاں پہ میں نے بریانی کی ریسپی اپلوڈ کی تھی وہ والی بریانی جو ہے نا وہ ممہ نے بنائی تھی اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بنائی تھی میں بھی بناتی ہوں لیکن اتنی اچھی نہیں جتنی ممہ بناتی ہیں کیونکہ ممہ کی مطلب اتنی بہترین بریانی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ مزل لے کے کھاتے ہیں ٹیسٹ ہی اتنا بہترین ہوتا ہے یار وہ ہی ویڈیو کے جو سٹیپس ہیں وہ آپ فالو کیجئے گا تو آپ لوگوں کو بھی مزہ ہی آ جائے گا بریانی کھانے میں تو میں بھی ویڈیو اینڈ کرنے لگی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال لکھا کریں کیونکہ فیملی ہے تو ہم ہیں ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں دعاوں میں آدھ رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی